ہیمانچل پردیشم کے کلو میں جس طرح کی گھٹنا گھٹی ہے اب اس کی آواز پورے دیش میں فائل چکی ہے پول ٹاک پر لگاتار ایسے فون آ رہے ہیں آج ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں پرکاسانندگری کی آواز جنہوں نے گورو کے لیے کہی بات گورو سنگھ کے معاملے میں میں ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا آپ کو آپ کا نیوز میں اکثر دیکھا کرتا ہوں ایک بات بتائیے گورو سنگھ کو سسپینڈ تو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے تھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ اس بات پر زیادہ جوڑ دیں کیونکہ گورو شنگھ جو چھبی میں نے دیکھی ہے جو چیزیں پیپروں میں میں نے پڑھا ہے حالکہ کبھی میں نے اس بچے کو دیکھا تو ہے نہیں قریب عمر قریب 65 سال ہے تو سنیاز جیون جی رہا ہوں میں اور سنیاز بھی میں نے اپنی انتر آتما کی پریورتن سے لیا ہے کوئی مجبوری اور دکھش نہیں لیا ہے تو مجھے عجیب شاہ گا تھا کیونکہ دیکھئے ایک بات سوچئے میں آج آپ کو گالی بکنے لگوں بات تمیجی سے بات کروں تو چاہے میں بھلے سنیازی ہوں گشہ تو آپ کو بھی آ جائے ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ بلونت سنگھ کو ترنت ڈسمس کر کے اس کو جیل بھیج دینا چاہیے ہم نے میرے بیچار سے ایک اچھا IPS اگر اسی طرح کی ایک اچھے IPS کی اچھے عدکاری کی بھیجتی ہوتی رہی تو میرے خیال سے وہ IPS کبھی بننا نہیں چاہے گا لوگ ممپلی بھیج لیں گے چینہ بیچ لیں گے لیکن بلونت سنگھ کا لات کھانے کے لیے تھوڑی IPS بنے گا ہمیں بہت خراب لگا تھا آپ کو بتاؤں کہ ہم کہتے ہیں پہلی بات تو بریجی شروط کو سسپینڈ ہونا چاہیے تھا اوہ تیجت تو اس نے کیا اس کو لوگوں نے سرچت کر دیا سیم شہب کا سیم شہب کا دوست ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پورے دیش کو مارنے کا حق مل گیا بلونت سنگھ کو جتنی بڑی گلتی انہوں نے کیا ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے ترانت ان کو ڈسمیس کر کے عریش کر لینا چاہیے ان کو جیل بھیجنا چاہیے اگر سیم کا دوست ہونے کا وہ اس طرح سے ناجائز پیدا اٹھا رہے ہیں تو اس سے بڑا افراد کیا ہو شکتا ہے پھر تو وہ سیم شہب کے نام پہ بھی سیم شہب کے نام پہ بھی کلنگ ہے وہ اتنے بڑے نام کا پریوب کر کے بتائیے کہ ایک آئی پیس ادھکاری وہ بھی آنیشٹ اور ایکسن لینے والا بیک تھی میں نے پیپرو میں پڑھا ہے گھورا شنگھ کے لیے ایک ایماندار ادھکاری کے لیے اس طرح کی حرکت مجھے عجیب شہ لگا آپ کو بتاؤں کہ میں سنیاشی ہوں سنیاشی کو کبھی اوچھی آواز میں نہیں بولنا چاہیے ہم اکثر آپ سب لوگوں کے اچھے انسان کے لیے میں ہمیسا بھگوان سے پرارتنا کرتا ہوں میں نے ڈی جی پی صاحب سے بھی بات کی تھی ہم 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 پنجے کندو جی سے جی میں نے ان سے یہی بات کہا تھا ہم نے کہے ایک چیز بتائیے ہم کہ اس آئی پیس کو پہلی بات تو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا دوسری بات یہ کہ آپ کو کلو کا ایس پی پد سے اس کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا اس نے تو اپنی جی میں دار ہی نہیں بھائی ہم ہم اس کو تو وہ ہی بنے رہنے دینا چاہیے تھا ہم تو وہ ہاں ہاں کرتے رہے کہ اس میں میرا کیا دوش ہم نے کہا آپ کا دوش آپ تو راجے کے بھگوان ہیں ہم ہم آپ نیائی کرتا ہیں آپ تو پورا ایکشن لینے والے بیکتی ہیں ہم ایپی ایس سماج کا دوربھاگ یہ ہے ہم 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 کیا کہا انہوں نے پیس 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 وابس ہم وہ ہاں ہاں کرتے رہے کہ اس میں میرا کیا دوش ہم نے کہا آپ کا دوش اب نہیں بتا رہے ہیں ہم تو اپنی رائے آپ کو دے رہے ہیں ہم ہم تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کو رائے دے رہے ہیں کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم نے کہا میں کیا کہ سکتا ہوں میں تو موسیقی